اور یہ وفکی زمینوں کو لے کر معاملات کو لے کر جو جو لوگ قبضہ کرتے دلالی کر کے بیچ کے کھاتے نا یہ ایک مثال ہے کہ ہمارا اصل دشمن رسس دو نمبر پہ ہے اور رسس سے بھی بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ہمیں سے ہی ہے بی جے پی کے دور میں بی جے پی نے ویسے سنگرز کو سپورٹ کیا کیوں کیا کیونکہ بی جے پی کو یہ معلوم تھا کہ جتنے قرم زمینوں پہ قبضے ہیں وہ کانگریس رسٹوردی کے لئے دوک ہیں کلیکٹر آفیس کی اتنی بڑی جگہ شہر کے بیچوں بیچ میں ہے کیا کراہ ہونا چاہیے مجھے جو جانکاری ملے چھس سو روپے مہنے کے کراہ آتا وگ بگ کو سرکاری عمارت کا اور یہ کوئی منسٹر کی زمین کے اوپر اگر آفیس رہتا تو کروڑ روپے لاکھ روپے کراہ ہوتا میں نے کہا تاخر کیا کر رہا ہے کہ ہمارے علماء دین جنہوں نے دیش کو آزاد کرانے میں فاسی کے پھندوں تک لٹکے اور جہاں تک ہم نتیاس میں تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ہم سب سے کلکتہ سے لے کے لاہور تک یہاں جو پاکستان میں ہیں وہاں پر ان کے لاشی لٹکی ہوتی پاڑ جھاڑے کے پر تو یہ آج علماء کو کیا ہو گیا کہ جب یہ شریعت کے دائرے کار میں زمین آتی ہے تو یہ جامعہ مسجد ہوگا ہر مسجد ہوگا یہ مسجد میں اپنے اجتماعات میں ذکر کیوں نہیں کرتے اپنے بیوپسی کے باس رونا ہی روتے ہیں ان کو کس نے روکا ہے خانون کے دارے گندر ہے یہ وقت نہیں آگیا ہے کہ ان کو اٹھنے کے ضرورت ہے سوائے اللہ کے ہم کسی کو نہیں ڈرتے جب یہ ایمان کے اوپر مضبوطی سے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم ہر ظلم کے خلاف لڑ سکتے ہر نائنصافی کے خلاف موں کھول سکتے پھر کسی کے حمد نہیں ہے ہماری ایک کرو ایک لاکھ ایک کر زمین تو چھوڑ دو ایک انچ زمین پر کوئی خدم نہیں رکھے گا اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اگر پوختہ ایمان کے ساتھ میں ایک طرف پولیٹ ڈپارٹمنٹ کے زمین ہوتی ہے ایک طرف ملٹی ڈپارٹمنٹ کے زمین ہوتی ہیں یا مہارس کے کوئی دیگر ڈپارٹمنٹ کے زمین ہوتی ہے یا مہنہ گر پالی کا ہم دیکھتے ہیں کہ معاملی چورائے پہ اگر کوئی موز والا بھاجی والا اگر بیچارہ دو وقت چھوٹے کربانے کے لیے کھڑے ہو جائے تو پولیسی گاڑی آتی ہے یا تیکربان آتی ہے اس کو اٹھا کے لیے سل جاتی ہے اور وفقی زمینہ جو شہر میں ہیں اور خالی پڑی میں جو خبزے ہیں تو کیا گورنٹ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہمارے جو لیڈرشیپ وہ مظلوم ہے یا وہ بے بس ہے سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ کا اگر آوارڈ دینا رہے گا تو انشاءاللہ وہ آوارڈ ورک بورڈ کو دینا پڑے گا یہ واقعی ہے کہ واقعی بہت کچھ کر سکتے ہیں اکھیلے خاندار رہنے کے بعد بھی کر سکتے ہو تو کیا کر سکتے ہیں ایک انقلابی صورت جیسا ہے کہ زکریہ صاحب تھے ایسا کچھ خادم ہٹا سکتے ہیں یا نہیں ہے کہ وہ بھی بے بس ہے ان کے سامنے شبدین انساری صاحب نے پربنی کے بڑے بڑے زمینوں کے قفزیں ہٹائیں اور بڑی طاقت سے ہٹائیں وہ تو ایمپی نہیں ہے وہ تو ایمیلے نہیں ہے لیکن قانون کی سٹڈی کر کے گورنمنٹ کو ٹکر دے کر عدالتوں میں جا کر وہ عدی کاریوں کو گھیر کر انہیں نے مجبور کر کے ہٹائنے کو لگا تو پھر آپ تو ایمپی ہیں آپ ایمیلے ہیں آپ ایک عوامی چناؤں نمائندہ ہو اور آپ کے حق میں قانون ہے اور آپ کا مددار سنگ ہے آپ کا مددار سنگ بھی ہے تو آپ تو ایک انچ بھی جگہ اگر اوقع کے بورڈ پہ کسی نے انکروشمنٹ کیا ہے خفزہ کیا ہے اتکرمن کیا ہے ایک ہنج بھی جگہ اگر رہے گے تو آپ ہٹا سکتے ہیں ہم ان کو اپنا حدرش نہیں مانتے ہم اورنگزیب کو نہیں مانتے ہم ان کے قبر پہ نہیں جاتے تو یہ چیزوں نہیں بولتے تو شاید بوال نہیں ہوتا آج ایمپی کے فنڈ میں سے کام ہونا یا پرشاسک کے تذریعے کام ہونا تو پانس سال کے نکمے فنڈ کا یہی ثبوت ہے کہ جو ایمپی کے فنڈ اور کوئی معاملے میں کام آ سکتا نا وہ فنڈ کے اوپر ہم کو راستے اور نالیا بنانے پڑ رہے تو یہ تو افسوس کی بات ہے وہ تو پانس سال کارپوریٹر کے فنڈ ہونا چاہیے تب تکیواری کمیشن میں مصروف ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں ایس جیم نیوز میں ہی ریاض انساری اس وقت میں صوبی دیری گیسٹ ہاؤس میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سہن میں بیٹے ہیں میرے ساتھ موجود ہے پچیت بہج ناغاڑی کے مہاراست کے پروکتہ اور اورانکباد زلے کے ابزرور بھی ہیں اور کیونکہ اورانکباد میں الیکشن کی حلچال ہو چکی ہے ہر پارٹی اپنے اپنے طور پر سکری ہو چکی ہے تردروڑ چڑھ رہے ہیں پرویج بھی ہو رہے ہیں سوال یہ آتا ہے کہ جنتا ہی سوچتی ہے کہ ہم اب آنے والے سوال پر کون سی پارٹی کو موقع دے اور کیوں دے تو کہنے کہ وہ کچھ چند باتیں جو اندر کی باتیں ہم سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ جنتا کو چناؤں کے دوران اپنا فیصلہ کرنے میں آسے نہیں ہو سکے سر ہمارے چینلیت میں بہت خیر مکدہ مسئلہ سب سے پہلا سوال آج کل وف ووٹ کو لے کر ابھی مانٹکی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹھے سکر ہمارے آرانگ آباد خاضر عمتہ دیلی صاحب بھی گئے فوجیہ مینڈم جی بھی گئے پر وف کو ہم انڈل گیا تھا صاحب ایک آرانگ آباد میں چرچہ ہے اور ایک پارٹی کو ذمہ دار ہے کہ ممکن ہے کہ پورے مہاراستہ میں کبھی اس دیکھنے میں نہیں آیا کہ خواف کے ذہن پر کوئی بہت بڑی بستی بس آئی گئی ہو کہ ممکن ہے کہ آپ سکر سکیں گے آنے والے دن میں دیکھیں آہ وف کی جتنی آہ ملکیت ہے اس کو اگر آپ کھلنا رکھ رہے ہیں اوپن رکھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو قبضہ کرنے کے لیے اکسا رہے یا موقع دے رہے بہتر یہ ہے کہ ابھی دیکھیں مہاراستہ میں ایک لاکھ پانچ اکر زمین وف کے کنٹرول میں انڈر میں آتی ہے اور یہ ایک لاکھ پانچ ہزار اکر جو ہے وہ جنگل میں یا پہاڑوں پہ نہیں ہے یہ شہر اور بستوں سے جڑی ہوئی ہے جہاں مساجد ہے جہاں درگاہیں ہیں وہاں پر وہ زمینیں ہیں جو خود اوقاف کے قبضے میں ہیں اور یہ ایک لاکھ پانچ ہزار اکر زمین یہ کئی خرب عبض روپے کیوں ہیں اور اتنی بڑی ملکیت جب ہمارے پاس میں ہیں تو سچر کی ریپورٹ میں ایک ذکر آیا تھا اگر مسلمانوں کو ان کے زمینیں اس پہ کے اتکرمن خالی کر کے دے دئیے گئے تو مسلمانوں کو گورنمنٹ کے کسی فنڈ کی یوجنا کی سکیم کی ضرورت نہیں رہے گی گولٹا مسلمان سرکر چلانے کے لیے گورنمنٹ کو کرزہ دے سکتے ہیں اتنی ملکیت ہیں لیکن سبھی ستہ داریوں نے وفقے زمینوں کا ناجائز فائدہ اٹھا ہے اور اپنے دم پر اپنے سپورٹ سے انہوں نے مافیاوں کے ہاتھ میں قبضے کرا کر دیئے آج اگر کسی زمین کے اوپر گریبوں کی چند جھوپیوں کو ہٹا کے قبضہ ہٹا دینے کی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی بھی آم کا درخت پکے آم کا درخت آم نہیں بھی توڑو گے تو جھار پر سکھنے والے نہیں ہیں کوئی نہ کوئی پتھر مار کے توڑی لیتا ہے تو اس لیے وفقی زمین کے اوپر جن کا حق ہے جیسے امام اور موزن یہ ایک بڑی چیزیں ہیں جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں اور مسجد وفقی پروپرٹی ہے تو پھر وہ امام جو ہے موزن جو ہے وہ بھی وفقی ایمپلائی ہو سکتے ہیں ویسے سپریم کورٹ کی دلیل ہے کہ ہے تو پھر امام اور موزن کو آپ گھر بنا کے دیجئے امام اور موزن کو اس کی قرائے پر تنخواہ دیجئے وہ زمین کو قرائے پر دیجئے اب یہ ونسید بہن جو ناغاری اورنگاباد کے ہمارے شہر صدر علی جناب جلی سحمد صاحب یہ مانگ کر رہے ہیں کہ امام کولنی بناو ان کا کہنے کی امام موزن اور جتنے مسکین ہیں اور جتنے معذور ہیں ان کو گھر دو اگر ان کی تعداد نکال کے انٹریو لے کے کراس ویریفیکیشن کر کے فائنل کیے کم سے کم صاحب دو سے تین ہزار لوگوں کو گھر دیے جا سکتے ہیں تین ہزار لوگوں کو آپ پانسو چھسسو اسکر فٹ کا بیلٹ بنا کے دے دو اور پانسو پانسو اسکر فٹ چھسسو اسکر فٹ کے گھر دے دو گے مہنے کو تین سو روپے قرائے بھی لیے سال کو چھتی سو بھی لیے تو کروڑوں روپے تیجوری میں آئیں گے وف بورڈ کے اس میں سے آپ ایمام کو تنخواہ دے سکتے ہو اس میں سے آپ میڈیکل کالیج کھولو وف کے زمینوں کے اوپر آپ اچھے چھے مینورٹی کالیجز لاؤ اگر کوئی سامنے آکے کہتا ہے کہ ہم نو لاؤس نو پروفیٹ بیسز پہ منافع نہیں کمانے کے شرط پر وہاں اسکول یا میڈیکل کالیج یا کوئی اچھی انسٹوٹوٹ کھولنا چاہتے ہیں آپ ان کو زمینے قرائے سے دو لیس پر دو اور وہ زمینوں پہ ان کے خوم کے بچوں کو موقع دینے لگا تو کھلی زمینے رکھنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے خوم کے اندر اس کی ملکیت کا کچھ قرائے بھی آنا ورپ بورڈ کو اور خوم اور ملک کے حق میں وہ زمین کا فائدہ بھی ہو سر ایک سوال یہ ہمیشہ ذہن میں گردیش کرتا ہے تو مسلمانوں کے یہ کہ وف کے اندر چپراسی سے لے کر تو اس کا منتری جسے ہم کہتے ہیں وقت ملیسٹر یہ سب مسلمانیں سب اور ہم بلا وجہ تو آر اے سس کو بی جی بی کو اور سیو سوال کو کوشتے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ترچہ ہے یہ سب مسلمان ہیں تو یہ مسلمانوں کا اس وقت زمین زندہ رہتا نہیں رہتا یہ کیا بات ہے یہ بہت 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 مٹھے پیشپ الفاظ میں کر رہا ہوں لوگ بہت گندے گندے انداز سے الفاظ سے بات کرتے ہیں تو اس کے بارے مطلب آپ بول نہیں کھل کر کہ سب مسلمان ہونے کے باوجود بھی اتنی بربادی دیکھئے نبیوں کے بھی دور میں سامنے ایمان لاکے مسلمان نام رکھ کر نبیوں کے بھی خلاف میں کام کرنے کی کچھ لوگوں نے کی ان کو منافق کہا گیا اور ایسی تعداد ہر دور میں رہی ہے اور یہ وفقی زمینوں کو لے کر معاملات کو لے کر جو جو لوگ قبضہ کرتے دلالی کر کے بیچ کے کھاتے نا یہ ایک مثال ہے کہ ہمارا اصل دشمن آر اے سس دو نمبر پہ ہے اور آر اے سس سے بھی بڑا دشمن ہے اگر کوئی ہے تو وہ ہمیں سے یہ جو زمین کی دلالی کرتا جو زمین کسی پولیٹیشن کے پاس لے جا کے دیتا صاحب یہ زمین کا ایسا ہے تم قبضہ کرلو تم آمکہ کرلو ایسا کرلو ایسا کرلو یہ جو لوگ میڈیٹر ہوتے ہیں نا یہی لوگ ہے اصل جو اپنے خوم کی ملکیت کو اس طرح سے بیبانے طور پر لوگوں کے قبضوں میں ڈال رہے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم کو بھی کچھ بیباک لوگ صاف کردار لوگوں کو سامنے آنا چاہیے ابھی پیچھلی سرکار کے وقت میں آلی جناب شبیر انساری صاحب نے ایک اچھی تحریک عقاف نام کی سنگرٹن بنائی ہے اور وہ سنگرٹن کے ذریعے انہوں نے مسجد کے ریجسٹریشن کروائے اور جو جو بھی ملکیتوں کے اوپر اس کے لئے انہوں نے سٹرگل کیا سنگرش کیا بی جی پی کے دور میں بی جی پی نے ویسے سنگرش کو سپورٹ کیا کیوں کیا کیونکہ بی جی پی کو یہ معلوم ہے کہ جتنے کم زمینوں پر کبزے وہ کانگریس رسٹوہ دی کے لئے ڈھوکے ہیں کیونکہ انہوں نے حکومت میں نہیں تھے اس لئے انہوں نے ہٹانے میں مدد کیے برابر ہے تو اب اب اگر کوئی بی جی پی کے لوگوں نے کبزے کیے تو یہ سرکار وہ ہٹا ہے یا خود کس منسٹر کے بھی بل پہ کیا ہے اگر یہ کرنا ہے جیسے اب دیکھو ایک مسجد کے اندر فانٹین مل رہا ہے اور وہ مسجد کے پر داگے داری کر رہے ہو پڑے ملک میں اور دنیا میں کیا غلط میں سے جا رہا ہے نفرت کی سیاست کر رہے ایک مسجد کو لے کے آپ کی ملکیتیں جو ہے وہاں پر آپ کو قبضہ کرنا ہے تو سب سے پہلے امبانی کا بنگلے کی رہنا پڑے گا کیونکہ امبانی کے بنگلے کی نیچے کی جو زمین ہے وہ ثبوت ہے کہ وہ آقابورٹ کی زمین کیوں پھیر کر رہے انہوں نے زمین ہاتھی ہے کتنی منسٹرز ہیں کتنے بڑے بڑے یہ کتنے دست سرکاری دفتر ہے آپ یہاں کا کلیکٹر آفیس لو آپ کیا ہو رنگ آباد کا کلیکٹر آفیس کی اتنی بڑی جگہ شہر کے بیچوں بیچ میں ہے کیا کراہ ہونا چاہیے مجھے جو جانکاری ملے چھس سو روپے مہنے کے کراہ آتا ورک بڑ کو سرکاری امارت کا اور یہ کوئی منسٹر کی زمین کے اوپر اگر آفیس رہتا تو کروڑ روپے لاکھوں روپے کراہ ہوتا مہنے کا سال بھر میں کروڑ دیڑ کروڑ کراہ کم سے کم ہوتا لیکن مسلمانوں کی ملکیت کے اوپر چھس سو روپے مہنے سے کلیکٹر آفیس چل سکتا ہے لیکن مسلمانوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا یہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں میر جعفر میر صادق یہ ان کی بدولت یہ خوم کے اندر جتنے بھی پسپاندگی ہے جتنے بھی ظلم ہے اس میں پہلے ذمہ دارہ ہم ہے بعد سر جب وقف کے زمین کا مسئلہ آتا ہے جب ذکر آتا ہے تو کہنے کے یہ یتیم بیوہ مسکر کے زمین آتی ہے اور یہ کیونکہ زمین سے معاملہ مسجد سے جڑا ہوا ہے درخص جڑا ہوا ہے لیکن کہنے کے یہ مذہبی معاملات کے دائرے میں کارے میں آ جاتا ہے تاخر کیا کہ ہمارے علماء دین جنہوں نے دیش کو آزاد کرانے میں فاصل کے پندوں تک لٹکے اور جہاں تک ہم اتیاس میں تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ہم سب سے کلکتہ سے لے کے لاہور تک یہاں جو پاکستان میں ہیں وہاں پر ان کے لاشی لٹکی ہوتی پہاڑ جھاڑے کے پر تو یہ آج علماء کو کیا ہو گیا کہ جب یہ شریعت کے دائرے کار میں زمین آتی ہے تو یہ جامعہ مسجد ہوگا ہر مسجد ہوگا یہ مسجد میں اپنے استعمال میں ذکر کیوں نہیں کرتے اپنے بیوپسی کے بس رونے ہی روتے ہیں ان کو کس نے روکا ہے خانون کے دائرے کے اندر کیا وقت نہیں آگیا ہے کہ ان کو امامت کرنے کے لیے علماء رہنا اس بات کی شرط نہیں ہے باپ نے بیٹی کا نکاح پڑھانا چاہیے اور بیٹے نے باپ کا جنازی کے نماز پڑھانی چاہیے تو اپنے پاس وہ کنسپ نہیں ہے لیکن علماء بھی بیچارے علماء کے لباس میں چھپا ہوا ایک انسان آپ کے ہمارے جیسے ہی ہے نا اس کے لیے بھی سارے چیزیں معنی رکھتی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر ایک مسلمان علماء ہی کیوں ہر ایک مسلمان ریاض صدیقی صاحب کو فاروق حیمت کو اخلاقی جررت دکھانی پڑے گی اور اخلاقی جررت اگر دکھانا ہے تو ایمان کی پختگی بڑھانی پڑے گی بے خوف ہونا پڑے گا صرف خوف خدا سوائے اللہ کے ہم کسی کو نہیں ڈرتے جب یہ ایمان کے اوپر مضبوطی سے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم ہر ظلم کے خلاف لڑ سکتے ہیں ہر نائنصافی کے خلاف مو کھول سکتے ہیں پھر کسی کی حمد نہیں ہے ہماری اکر اور ایک لاکھ اکر زمین تو چھوڑ دو ایک انچ زمین پہ کوئی خدم نہیں رکھے گا اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اگر پختہ ایمان کے ساتھ میں تو ہم اپنی خود کی حفاظت اپنی ملکیتوں کی حفاظت اپنی عبرو کی اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم مختلف ہیں منتشر ایک شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ اگر لڑنا ہے تو ایک ہو جاؤ اور اگر منتشر ہو تو مرو یہ اسی شعر کے میں معنی بتا رہا ہوں آپ کو ہر لفظ ورڈ تو ورڈ نہیں بتا رہا ہوں تو یہ جو چیزیں یہ بہت بڑا محصد دیتی ہے کہ ہم کو متحد ہونا پڑے گا اور یہ متحد خالی دھرم کے نام پہ ذات کے نام پہ نہیں مظلوموں کو ایک ہونا پڑے گا تمام مظلوموں کو تمام پسمانداؤں کو تمام جمہوریت پسند لوگوں کو تمام ترقی پسند لوگوں کو تمام پچھلوں کو ہم اگر ایسے کرائیٹیرے پہ ایک ہو جائیں گے تو ہم میجورٹی میں آئیں گے اور پھر اپنے اپنے اس کے نام کے اندر گرودوارہ ہے دیسی مہاراستہ میں ہماری ملکیتیں ہیں اور زیادہ تر اورنگ آباد میں ہیں ہاں اسی ہی گرودوارہ بورٹ کے پاس نام میں بھی نظام کے دور میں ان کو انعام میں دیوی کئی اکروں کی زمین ہے وہاں کے بھی گورنمنٹ کو وہ زمینیں ہڑپنی ہیں تو انہوں نے ان کے بھی قانون میں جو گرودوارہ گرودوارہ بورٹ کا ایکٹ ہے انیس سو چھپن کا اس میں بھی ترمیم کیے صدار کیے اور اپنے مرضی کے میمبر بڑھانے کی وغیرہ ساجش کی سکھ سماج اٹھ کے کھڑا ہو گیا دکھنی سکھ لڑا راستوں پہ اترا ماملہ رکا ہوا ہے پینڈنگ ہے لیکن یہ سرکار نے بھی اس کو رد نہیں کیا سکھوں کی زمینوں کو ہڑپنے کی نیت آج بھی یہ بھی سرکار کی سینہ بی جی پی کراؤ یا کانگریس ریسٹوری کراؤ ان کی بھی نیتیں کراؤں ہے لیکن وہ سماج لڑا نہ اس لئے رک گیا ہوا ماملہ وہ سماج راستوں کی ہوتے رہا انہوں نے اشارہ دیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے زمینوں کی اپنے عصمت کی اپنے عزت کی اپنے آبروں کی اپنے کردانوں کی حفاظت کرنی ہے ہم کو تو ہم کو اٹھ کے کھڑے ہونا پڑے گا سر ورگ بورڈ ہے تو مہارس گورنمنٹ کے انٹرنٹ ٹیکن چلا جاتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اب دیکھے صاحب ایک طرف پولیٹ ڈپارٹمنٹ کے زمین ہوتی ہے ایک طرف ملٹی ڈپارٹمنٹ کے زمین ہوتی ہیں یا مہارس کی کوئی دیگر ڈپارٹمنٹ زمین ہوتی ہے یا ماہنہ گر پالی کا ہم دیکھتے ہیں کہ معاملی چورائے پہ اگر کوئی موز والا بھاجی والا اگر بیچارہ دو وقت نوٹے کھڑے ہو جائے تو پولیسی گاڑی آتی ہے اتی کرمان آتی ہے اس کو اٹھا کے لیے چل جاتی ہے اور وفق کی زمینہ جو شہر میں ہے اور خالی پڑی ہوئے خبزے ہیں تو کیا گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہمارے جو لیڈرشپ وہ مظلوم ہیں یا وہ بے بس ہے یہ حق رائی کیا ایک پولیس والا مانا گر پالی کا آلا تا چل اٹھا اس کو گاڑے کے لیے چل جاتے اور یہاں پر لوگ جو صاحب یہ میں نہیں کرو چرچے چڑھئے گا اپنے باپ کا مات سمجھ کے لئے تو ہزار اکر پر بٹھے ہوئے تو اس میں جنتا کیا کرے لیڈر کیا کرے دیکھیں میں نے کہا پہلے تو دیکھو کہ ڈپارمنٹ کی جب بات ہوئی ہے اگر مہاراشتہ کا سب سے کرپٹ ڈپارمنٹ کا اگر آوارڈ دینا رہے گا تو انشاءاللہ وہ آوارڈ ورک بورڈ کو دینا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ملازم بھی خاص طور سے مسلمانی رہتے ہیں لیکن ان کو ہی ہاتھ میں رکھ کر یہ پورے کرپشن ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے جو آخہ ہے وہ خود کرپٹ ہے اور اس میں پولیٹیشن لوگوں کا رول سب سے اہم ہے کیونکہ وہ چنکی آئے ہوئے ہیں ان کو ایک آواز ہے دستور ہے کانون ہے ایکٹ ہے اس کے مطابق آپ آواز اٹھاؤ لیکن اپنے پاس میں ایک تو اس میں بھی کم بڑھیں ٹھیک ہے اب یہ حال میں جو مہارشتہ میں چنکی آئے والے ایم پی ایم ایلے کو اب لیا گیا ہے بورٹ کے اوپر اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ہم سب کبزیں ہٹا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے میں مبارک بات دیتا ہوں اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے کوئی بھی کرے لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے آپ وہاں پہ اے کو اٹھا کر بی کو بٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے نیت خراب ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ سب ہی زمینوں کے کبزیں ہٹا ہوں سرکاری کبزیں بھی ہٹا ہوں عدالت ہے عدالت کے ذریعے جاؤ دو چیزیں ہوتی ہے ریاستہ وہ کی زمین پہ کسی نے پکا مکان بنا دیا آپ کے پاس پہ اس کو ہٹانا ضروری نہیں ہے اگر وہ وہاں کا مارکیٹ ریٹ سے ریجنیبل لیس کا کرایا دینے کو تیار ہوگا تو اس کو رہنے دو جہاں پہ تیس چالیس ہزار سے کم دس بھائی دس کی دکان کا کرایا نہیں ہے تیس چالیس ہزار کا وہاں پر بیس بھائی پچاس کی دکانیں ہیں بڑی بڑی اور وہ ہے عوقاف کی زمین پہ اور کرایا کتنا ہے ساٹھ روپیے وہ بھی عدالت میں جمع ہوتا پینسٹھ روپیے چالیس روپیے ایک سو بیس روپیے سوہ دو سو روپیے جبکہ کرایا تیس ہزار پچاس ہزار آتا ہے آزو بازو کے لوگوں کو لیکن رف کی زمین پہ کبزہ کر کے دکان ڈال دیا تو آپ اس کو ایک کام کرو بہت تک ہٹنا نہیں ہے تیسے کاروبار ہے نا ہٹ مت لیکن مارکٹ کے ساب سے تم لیز بھرو نا لیکن عوقاف کے لوگ بھی کائے کو بیس ہزار بھرتا میاں میرے کو پانچ ہزار دے دے پانچ ہزار بھر دے دستے رے بچ جاتے یہ فارمولہ چلاتے اور ایک اہم بات ہے جو بھی تحریکیں کام کرتی ہے عوقاف کے زمین کو لے کر کل ایس ڈی چینل کے ذریعے ریاض شدی کی ریاض انساری صاحب بھی اگر سامنے آئیں گے عوقاف کے زمین کی لڑائی کو لے کر تو اپنے لوگوں میں بدگمانی بہت ہیں کیا ریاض صاحب وہ عوقاف کے زمین میں ہٹ ڈالے کبھیں ہوئی کی نہیں یہ بدگمانی آئیں اس کے لیے کوئی اچھا ہاتھ میں آنے ہاں نہیں رہے سامنے اچھے لوگ ایس ڈالے کل کو اگر وہ معاملہ ہٹ گیا آپ سے اگر آتی کرمان ہٹ گیا ٹھیک ہے آپ ہیرو بن جائیں اور اگر آپ کی کوشش کے باوجود اگر نہیں ہٹا تو لوگ کیا بولوں گے آپ نے آواز اٹھا ہے نہیں ہٹا کتے پیسے کھائیں دونوں بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں ان لوگوں کو عوام میں ساتھ دینا چاہیے اور جو لوگ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں انہوں نے عوام کا ساتھ لینا ہے تو اپنی اچھی اور صاف نیت کے ساتھ بے باقی کے ساتھ اور بدگمانوں کے پروہ کیے بگر اس کام میں آگیا آنا چاہیے سر ایک چرچہ اور بھی ہے ہم سمسماج میں چلتی ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں گھمتے ہیں کہ جیسا آپ ہیں آپ ونچیت بہجنہ گاڑی کے ذمہ دارے ٹھیک ہے اور غانگریز کے راستبادی کے کہ ان کے اندر بھی جو ہے تو سب بادماش نہیں ہوتے کوئی اچھے نیچر کے ہوتے ہیں اچھے مجاز کی پہ ہوتے ہیں کیا ممکن نہیں کہ جیسا آپ وارگ بورٹ کے ممبرانی امتیہ جلیل صاحب ہے فوجہ میڈم جی ہے اور جو بھی ہے وجاد مجرد صاحب ہے تھوڑا پارٹیز ہٹکیے بولیئے یا پارٹی کو ساتھ لے کیے بولیئے ایک کھلے ذہن کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم پارٹی کے اختلافات کو بازو رکھیں گے ہمارے سے کیا مدد ہو سکتی جیسا آپ ناجرم تعلق رکھتے ہیں ناجرم اتیہ زمینات ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں کاغذ دلالے میں بنانے میں نشاندہی کرنے میں کیا ممکن ہے صاحب کہ ہم اختلافات تھوڑا بھول کر ایک جھوٹ ہو کر جیسا آپ امتیہ صاحب ہے اپنے فوجہ میڈم جی ہے یا واجاد مجرد صاحب یا اور بھی دیگر لوگ ہیں کم سے کم وفعی حد تک ہمیں اتیہات کے ساتھ آ سکے کہ ممکن نہیں ہے صاحب بالکل ممکن ہے اگر نیت اچھی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے صاحب تو پھر ناممکن کیسے ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی جو امید ہے تو وہ خوہ ہے بہت جائز ہے لیکن ہم کو ویسے لوگ بھی چن کے دینے پڑیں گے ہر جگہ پہ اگر ہماری نمائندگی اچھی آئے گی ہم اچھے لوگوں کو چن کے دیں گے تو ان سے اچھے کاموں کی امید بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ نے جو نام لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم وہ اوقاف کی زمینوں پر کے کفزیں ہٹا رہے ہیں اور انہوں نے انیشیٹو لیا ہے تو اپنے نیک خواہشات کے ساتھ دعا کرنے چاہیے اللہ ان کے ذریعے کام لے اور اچھے لوگ چن کے جائے آگے تاکہ ان لوگوں کی بھی تعداد بڑھے اور مضبوطی آئے اس سے کھٹکے سوال یہ ہے میرا یہ سوال تو ہو رہے نہیں چاہیے لیکن کر لے رہا ہوں کیونکہ جو چرچہ ہے جو چلتی ہے جنتے کے بیچ میں کہنا ہے کہ یہ چرچہ ہو اس سے میں ایک سوال اٹھا لیتا ہوں یا چرچہ ہو کوئی سوال بنا کر پیش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سب اب ہمارے خادرد انتظریل صاحب ہے ممبر ایم پی پارلیمنٹ بھی ہے ورگ بوٹ ممبر بھی ہے کھلے زین کے ساتھ ایک خانون خائدے کے رہتے ہوئے ورگ بوٹ کے اندر خانون کے آپ کو تو میرے سے زیادہ معلومات ہے لیکن اب کیونکہ نیا چہرہ خادرداش کی شکل میں آیا ہے تو جارہا کھل کے بتائیے خانون کے دائرے میں رہے کی یہ واقعی ہے کہ واقعی بہت کچھ کر سکتے ہیں اکھیلے خادردار رہنے کے بعد بھی ورگ بوٹ ممبر رہنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ایک انخلابی صورت جیسا کہ زکریہ صاحب تھے ایسا کچھ خادردار سکتے ہیں یا نہیں ہے کیا وہ بھی بے باس ہے ان کے سامنے دیکھیں کر سکتے ہیں کیا تو مجھے لگتا خادردار بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ملک قانون سے چلتا ہے اور وفق کے حق میں قانون بنے ہوئے اگر آپ ایک قانون کا دھاگہ پکڑ کے کام کریں جیسے ابھی یہاں پہ ایک زمین ہٹا کر جو میڈیا میں بتایا گیا کہ ہم نے ہٹایا تو ایسے کئی زمینیں یعنی ممبئی کے پونہ کے مراتوڑا کے دیگر زلوں کے شبین انساری صاحب نے پربنی کے بڑے بڑے زمینوں کے قفزیں ہٹایا اور بڑی طاقت سے ہٹایا وہ تو ایم پی نہیں ہے وہ تو ایمیلے نہیں ہے لیکن قانون کی سٹڈی کر کے گورنمنٹ کو ٹکر دے کر عدالتوں میں جا کر وہ عدی کاریوں کو گھیر کر انہیں نے مجبور کر کے وہ ہٹاینے کو لگایا تو پھر آپ تو ایم پی ہے آپ ایمیلے ہیں آپ ایک عوامی چناؤں نمائندہ ہو اور آپ کے حق میں کانون ہے اور آپ کا مددار سنگ ہے آپ کا مددار سنگ بھی ہے تو آپ تو ایک انچ بھی زگا اگر اوقاف کے بورڈ پر کسی نے انکروچمنٹ کیا ہے خفزہ کیا ہے اتکرمنٹ کیا ہے ایک انچ بھی زگا اگر رہے گے تو آپ ہٹا سکتے ہیں آپ کو اتنی اختیار ہے لیکن آپ کے تعلقات کو آرے نہیں آنے دینا پڑے گا آپ کو آپ نے اگر کسی کو اپنا آخا مان لیا ہے سیاسی آخا مان لیا ہے اپنے مالک مان لیا ہے تو مالک کے خلاب بھی جانے کے تیاری رکھنے پڑے گے پھر اپنے مفاد کی خربانی دینے پڑے گے اور خدمت کے اور اچھ نیت کے جذبے سے آپ سامنے آوگے تو آپ کو کسی آخا کی ضرورت نہیں پڑے گے اوہ ہم آپ کو سر پر اٹھا لیں گے سر اب یہ تو ہوئی تو ورک بورٹ کے بات سیاسی پر آخر سوال کر لیتا ہوں کہ اب دو مہنے کے بعد چناؤ کی گوشنا شاید ہو جائے تو کیا پھر وہی بات آپ بھی سوچ رہیں گے کیا وہی سوال بار بار آتا ہے کیا توقع کر سکتے ہیں جنتہ سے کہ آپ ونچید بوہجو ناگاڑی ایم آئیم یہ کبھی نہیں کہیں اتحاد ہو جائے اقتلافات بھلا دے اقتلافات ہوتے رہتے انسان دوگالتے کا پھتلا ہے کچھ مدھے گلے شکوے کچھ خود دور ہو سکتے ہیں ابھی ونچید بوہجو ناگاڑی کے اٹھرہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں ہم نے زلہ دیکش اور پرباری جوہر زلے کو دیئے ہیں ان کو اختیار دیا ہے ڈائلوگ کرنے کا اگر کوئی ہمارے ساتھ جنڈنا چاہتا ہے تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ بلکل آپ آئیے ہم آپ کا ریسپیکٹ رکھتے ہوئے آپ کو کیا جگہ چاہیے آپ کو کتنے سیٹ لڑانی ہے آپ اپنا پروپوزل ہم کو دو زلے پہ پروپوزل آئے گا وہ پروپوزل وہ اسٹیٹ کو بھیگیں گے اور وہ اسٹیٹ اس کو منظوری دے گی تو ہم نے تو ایک راستہ کھلا کیا ہے کہ بی جے پی کو چھوڑ کر کوئی بھی پارٹی اور سنگٹن اگر ونچید بوہجو ناگاری سے جنڈنا چاہتا ہے تو وہ اپنے طاقت کے حساب سے ہم سے سیٹے مانگے ہم ان کی طاقت کے حساب سے ان کو سیٹے دے کر ان کو ساتھ میں لینے کے لیے تیار ہیں جنہیں کہ ایم آئیم کے لیے آپ سے راستہ کھلا رکھا ہے دیکھیں ایم آئیم کا اور ونچید کا جو ایک رشتہ ہے وہ تھوڑا یہ دگر کسی پارٹی یعنی بی جے پی چھوڑ کر انیا سنگٹن کے کمپیریزن میں کچھ آلگ ہے ٹھیک ہے وہ آلگ اس لیے کہ ایک بار ساتھ آئے ہیں اور ساتھ میں رہتے ہوئے فائدہ بھی ہوا ہے لیکن آپ باہر نکل گئے اور باہر نکل گئے جن وجہات سے باہر نکلے اور جن کی وجہ سے باہر نکلے جب تک وہ اور ان کی وہ وجہات باہر نہیں نکلے گے تب تک جھنے کا مہن نہیں بنے گا تو ہم تو یہ بات پہلے بھی کہے چکے ہیں کہ دو بڑے لیڈروں کے بیچ میں یہ چیز ہونی چاہیئے تھی لیکن اس میں بیچ میں آپ کے ہمارے جیسے لوگ آ جاتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے تو اب ان کو کوشش کرنے چاہیے کہ دو بڑے لیڈروں میں ہی یہ بات ہو زیادہ مناسب ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہاں سے آگے عوام بہکاگے کا شکار ہوگی کیونکہ لوگوں نے بیہار بھی دیکھا پشم بنگال بھی دیکھا اتر پردیش بھی دیکھا اکلے مسلمان بڑی جیت حاصل نہیں کر سکتا ہے ہم کو دگر طبقوں کے ساتھ جانا پڑے گا دگر طبقوں کو ساتھ میں لینا پڑے گا تو ہم اختیدار میں آئیں گے تو ہماری سیٹیں بڑھے گی تو ہماری نمائندگی بڑھے گی آج تک ہم یہاں پر اپنی حکومت لانے کے بارے میں نہیں سو سکتے کل تک اب انپیل آنے کا نہیں سو سکتے تو انپیل آ لیے نا تو انشاءاللہ یہاں حکومت بھی لاسکتے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر یہ دو سماعت ایک ہو جائیں گے تو او بی سی ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور اگر ایسی مسلم ایک ہو گئے تو او بی سی ان کے ساتھ دے گا اور اگر بیس ٹک کا او بی سی بھی ساتھ میں آ گیا اور ایسی مسلم دلیت مسلم اتحاد اگر ہو جائے گا میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں آپ فل فلش حکومت بنا سکتے ہیں یہاں پر اور اب عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی پارٹی زید کر رہی ہے ساتھ نہیں آنا چاہتی ہوگی تو وہ پارٹی کے ساتھ رہ کے آپ ان اسی طرح دیکھیں ابھی ابھی ہی تک لوگوں کے گلیوں کے روڑ نالی ڈریند نہیں بنے دگر بستیوں میں بارڈر حساب ہے اسی کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ مسلم بستی ختم ہو گئی اگر دگر بستی لگ گئی کیونکہ وہاں کے راستے اچھے ہیں ڈریند نالی ساری چیزیں ہیں وہاں پہ کچھنا اٹھا ہوا ہے ساتھ ستری سڑکے اور اپنی بستی لگ گئی کہ پھر واپس وہی حال ہے تو کیوں آئے یہ پانچ سال تو ہم نے ان کو بھی موقع دیا ان کو بھی موقع دیا کانگریس رشتر عدی کو بھی دیا مجلس کو بھی دیا کام تب نہیں ہوئے آج ایم پی کے فنڈ میں سے کام ہونا یا پرشاسک کے ذریعے کام ہونا تو پانچ سال کے نکمہ فنڈ کا یہی ثبوت ہے کہ جو ایم پی کے فنڈ اور کوئی معاملے میں کام آ سکتا وہ فنڈ کے اوپر ہم کو راستے اور نالیاں بنانے پڑ رہے تو یہ تو افسوس کی بات ہے وہ تو پانچ سال کارپوریٹر کے فنڈ پہ ہونا چاہیے تب ٹکیواری کمیشن میں مصروف ہو گئے تو بستیوں کی بدھالی ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اگر بدھلنا ہے تو ہم کو اتحاد کی راجنیتی کرنی پڑے گی متعید ہونا پڑے گا پیچھڑے تبکوں کو ساتھ میں لینا پڑے گا اور الحمدلہ ہو لے رہے ہیں آج میں نے تقریباً ایک ستر اکسی لوگوں کا پرویش آج ہوا ہے اور وہ بھی ان میں سے ایک ایک کے پیچھے کم سے کم بڑا بڑا مہم ہیں ہر ایک کئی لوگ ان میں کے دو تین لوگ تو ایسے جو ابھی چناؤ لڑے ہیں پچھلا اور چند اوٹوں سے ہارے ہیں اور اس میں سے کانگریس سے اور مجلس سے چناؤ لڑے تھے ہرے وہ لوگ بھی آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے نام کی بھی ایک لسٹہ بھی ہو گیا بھی جس میں رکھ رہا ہوں ٹیبل پہ تو یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں آج کیونکہ آج ان کو امید ہے کہ ہم سب کو لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں ہم پچھڑوں کو ایسی کو ہندو کو مسلمان کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے ہم کو پیسہ رکھا یہی سینہ بھاجوب پہلے پانچ سال اسٹریٹ میں اور سنٹرل میں حکومت میں تھے یہاں مہان اگر پہلی کامی ساتھ میں تھے ان کی حکومتیں رہی ہیں اور آج یہ بول رہے ہیں کہ جذبات کی رات نہیں ہوتی ہو رہی ہے بھولہ کی رات نہیں ہوتی ہو رہی ہے پھڑا نویس میں بولنا چاہیے اور تم کیا کر رہے ہو تم تو گلی سے لے کے دن بھی تک وہی کر رہے ہو جو شیو سے نہ کر رہی ہو وہی تم بھی کر رہے ہو یہ سارے ایک جیسے ہیں پانی کا مسئلہ حل کرنے کی خوت نا سینہ بھاجت میں نا کانگریس راشتہ وادی میں ہم اگر ایک نئی وکلپ کو ستہ میں لائیں گے ہم لوگ متحد ہو کہ اگر ایک بڑا سنگٹن بنا کر اگر یہاں اقتدار میں آئیں گے تو اہم مہان اگر پہلی کامی فنڈ کو استعمال کرتے ہوئے کرپشن کو روکتے ہوئے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو ایجیٹیشن کے ذریعے احتجاج کے ذریعے ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جتنا فنڈ منظور ہے ایک پورا مہا پھلکہ کو دو اور ایمانداری سے کروا کے لینے کا کام انشاءاللہ آنے والے دور میں اگر آرنگ آباد کی عوام اقتدار میں لاتی ہے تو اپن کر کے بات آئیں گے سر آنے والے وقت ہم آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک وکاس کے راج نیتی ہوں گی وکاس کے نام پر اوٹ مانگے جائیں گے کہ جیسا ابھی بیچ پہ ہم آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا کے مادنم سے خادرہ صاحب جو تو اورنگ زیبر احمد اللہ لے کے مزار شریف پہ گئے اس پہ بہت باوال ہوا بی جی پی نہیں کیا پھر سمبازی نیگر ہوگا پھر اورنگ آباد ہوگا تو اس کے بارے ہم کیا بولیں گے ابھی ایسے جی تمام دائرے کار کے باتیں آ رہی نکل دیکھو میں نے ابھی ایک کو کہا ہمارے ایک ساتھی کو کہا کہ باوال ان کے جانے سے نہیں ہوا اٹھاکیش ٹکیٹ بھی گئے تھوڑی دن پہلے وہ تو بہت بڑے نیشنل فگر ہیں کسان امدولن کے نیتہ ہیں اور انہوں نے موڈی کی سرکار کو جھکانے کا کام اگر کسی سنگٹہ میں کیا ہے تو وہ کسان سنگٹہ میں کیا اس کے نیتہ آتے ہیں اور انہوں نے رحمت اللہ کے مزار پہ جاتے ہیں برابر ہے جاہید قریشی صاحب کے ساتھ اس پہ باوال نہیں ہوا اس پہ باوال نہیں ہوا یہ کیوں ہوا یہ اس لئے ہوا کہ چند دن پہلے امتہ جلیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آرمزیب کو نہیں مانتے ہم آرمزیب کے مزار پہ نہیں جاتے تو یہ ان کی کلپ جو تھی وہ کلپ کو جوڑ کر اب گئی بھی کلپ چلا کر میڈیا نے اس کی شروعات کی اور جب کوئی کانٹروورسی شروع ہوتی ہے ہر کوئی اس میں اپنے روٹے ہیں سکتا ہے ہر کوئی روٹے ہیں تو انہوں نے پہلے غیر ضروری الفاظ بولنے بھی نہیں چاہیے تھے بھئی ٹھیک ہے آپ نہیں جاتے نا مد دو لیکن جو جاتے ان کے اخدے کو ٹھس پہنچانے کا اختیار آپ کو نہیں اور کیا ضروری کیا ہے نا ہم مانتے نہیں مانتے یہ الفاظ کے بغیر بھی آپ وہ سوال کا جواب ٹال سکتے تھے لیکن مختلف چینل کو بھی آپ نے جب انٹرویو دیئے تب یہی الفاظ استعمال کیے کہ ہم ان کو اپنا حدرش نہیں مانتے ہم اورنگزیب کو نہیں مانتے ہم ان کے قبر پہ نہیں جاتے تو یہ چیزیں نہیں بولتے تو شاید بہوال نہیں ہوتا لیکن ونچت بہجان آگھاڑی کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب بادشاہ بھارت میں پیدا ہوئے تھے وہ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں بھارت کے راجہ ہیں اور کوئی بھی بادشاہ رہا ہو ہر بادشاہ نے اپنا راج بنانے کے لیے ٹکانے کے لیے بڑھانے کے لیے لڑائیا لڑی ہے یودے کیے ہیں مارکات کیے ہیں وہ ایک راج جمیٹک حصے داری کا یہ ہو گیا ماملہ ہو گیا کوئی بھی بادشاہ کسی مذہب کے لیے لڑانی اور کسی مذہب کے خلاف لڑانی مہارانہ پرتف سنگھ کے فوج میں مسلمان تھے اکبر بادشاہ کے فوج میں راج پوت تھے اورنگزیب کے بھی فوج میں ہندو بھی تھے تھے کے نہیں تھے نظاموں کے فوج میں بھی ہندو بھی تھے ہے نا سترپتی شوہجی مہاراج کے فوج میں مسلمان بھی تھے توف کھانے کا منترالہ ان کے پاس تھا اور جو سمندر کی فوج تھی وہ منترالہ ان کے پاس تھا مسلمانوں کے پاس میں تھا شوہجی مہاراج کے دور میں تو اس وقت جو عقیدہ تھا وہ مذہبی عقیدے کی وجہ سے سینک نہیں لڑتے تھے سپاہی نہیں لڑتے تھے وہ اپنے بادشاہ کے لیے عقیدہ رکھ کے لڑتے تھے بادشاہ کے لیے کمیٹیٹ تھے بادشاہ کے لیے وفادار تھے دھرم کے لیے نہیں تھے اس لئے ہر ایک کے فوج میں مکس دھرم کے مذہب کے ذات کے لوگ تھے اور شوہجی مہاراج نے تو ان لوگوں کو ہاتھیار دیا جن کا ہاتھیار لینا ہندو دھرم میں جرم مانا جاتا تھا جو ہمارے پچھری جاتی کے اٹھرا پکڑ جاتی بولتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھیار دینے کا کام چطرپتی شوہجی مہاراج نے کیا ان کو کھڑا کیا ایشوہ یہ مہاراج نے لڑنے کے لیے مسلمانوں کو ساتھ ملیا پچھڑے مسلمانوں کو ساتھ ملیا مداری مہتر مہتر نام سی پتہ چلتا بنگی سماج ہمارے میں جو پسمندر طبقہ ہے ان کو ساتھ ملیا انہوں تو سی وقت تھے ان کے باڈی گارڈ مسلمانوں کے رکھے ہیں انہوں نے اور اپنے قلعے کے باہر جب مندیر بنا تو قلعے میں نہیں گئے رہنے وہ بلے میرے فوج کے مسلمانوں کے لیے پہلے مسجد خائم کرو وہ کرو اب یہاں پر میں نے آج کسی کو کہا ہے لیکن آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرندرے نام کا ایک وکروت اتحاس کار ہو چکا ہے انہوں نے جو شوہجی مہاراج کا قطن کیا وہ مسلمانوں سے نفرت بڑھانے والی شوہجی مہاراج کا کردار پیش کیا ویسے مہاراستہ میں ایک بوٹے بھیڑے نام کا ایک بوٹے بھیڑے نام کے جوڑی ہے اور وہ کیڑے چھترپتی سنبھا جی مہاراج کی تاریخ کو مسلمانوں کی خلاب کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے اور وہ بھیڑے کا میں نے تخریر ابھی کہا ان کو بھی کہ وہ بھیڑے کہہ رہا ہے کہ اورنگ زیب نے قید میں ڈالا تھا سنبھا جی مہاراج کو پکڑ کے کس نے دیا خود سنبھا جی مہاراج کے سالے نے پکڑوا کے دیا تو آپ اورنگ زیب بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالا اس لئے اورنگ زیب کی آر میں پورے مسلمانوں کو نیچ بولنے کا وہ اوپن ویڈیو میں ڈالاگ بول رہا ہے پھر پکڑوا کے دینے والا مہار نیچ نہیں ہوا تو تاریخ کو کبھی بھی دھرم سے نہیں دیکھنا چاہیے ذات سے نہیں دیکھنا چاہیے تاریخ کو وستونشت یعنی جو فیکٹ بیسس پہ حقیقت کیا ہے حقیق کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور وہ تاریخ کے اندر تبدیلی کر کے آدھی ادھوری تاریخ کو نفرت پھیلا کر کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے اور یہ جو ہوا ہے یہ جھوٹا اور ادھورا اتیاس پڑھانے کی وجہ سے ہوا ہے آج جتنے ایم پی ایم میلے ہیں آجی ماجی اور دو ابھی گئے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اٹھائیں اسٹیٹ اسیمبلی میں اٹھائیں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں کہ تاریخ کو بدلو یہ ادھوری اور نفرت پہلانے والی تاریخ بدل دو حقیقی تاریخ دالو چوتھی میں شوہجی مہاراج کے اوپر اتنے چپٹر ہے اس میں ایک لیسن یہ بھی ہو شوہجی مہاراج کے وفادار مسلم سینک کیوں نہیں ہے پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ کہ ان کے پاس میں بھی دولت خان تھے ان کے پاس بھی ابراہیم خان تھے مداری مہتر تھے ان کے پاس بھی قاضی حیدر تھے جو ان کی وقالت کرتے تھے اورنگزپ کے دربار میں وکیل تھے شوہجی مہاراج کے رستے میں جمال تھے جنہوں نے ان کو ناخن لاکھے دیا تھے جسے افزن خان کا پیٹ پڑھا گیا تھا تو یہ تاریخ میں کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں یہ حقیقت ہے نا سنشودن ہوا ہے نا تو پھر یہ کتابوں میں لیسن کیوں نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے قلاب نفرت پھیلانے کی تاریخ سلابس میں پڑھائی جا رہی ہے لیکن آواز کوئی اٹھانے تیار نہیں ہے آواز کا اٹھنی چاہیئے راستے پہ یا ایز ڈی ایم چینل پہ کافی نہیں اٹھنے اور وہ اٹھانے کے لیے اچھے نمائند چنکے جانا چاہیے اس طرح سے آپ نے فارو غیمت صاحب کے بات کو سنا اور ہم نے انہیں وقبوٹ کے وشے پر انسی چرچہ کی اور وقبوٹ پہ وشے پر چرچہ کرنے کا بار ایک ہی مقصد تھا کہ وفت کے معاملات کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے اور نئی پیڑی نئے یوہ ہے ان کی بھی علم میں بات آ جائے کہ وفت کے زمینیت ہے کیا یہ مسلمانوں کی ہے کیا اکثر جب وقف نام آتا ہے تو لوگ یہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ سرکار کے زمین ہے ہم تمام مہاراشتہ کے چاہے راشتہ وادی کی ہو کانگریس کی ہو سینہ کی ہو بھاجب کی ہو ایمائیم کی ہو سماج وادی کی ہو کوئی بھی ہو جو تمام مسلم پدادی کاری بولیے نیتا بولیے تعلق عدد بولیے جو بھی ہے آپ ایک پالیسی منائیے وقبوٹ کے لیے کے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سچر کمیٹی کمیشنی روپورٹ ہے کہ وقفی زمینات اگر مسلمانوں کو حوالے کر دیا جائے تو مسلمانوں کو کسی کے آگے ہاتھ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جب اتنے بڑا کیمسٹ آپ کے پاس ہے تبڑا مددہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کیوں زندہ بات مردہ بات میں پڑے ہوئے ہو اور کیوں جھوٹی آس میں پڑے ہوئے ہو کہ سرکار دی دی گئے وہ سرکار دی دی گئے آپ بھی مسلمان ہیں آپ بھی سماج میں سے آتے ہیں یہ ہماری اپنی میری کو وقتی گترائی نہیں ہے یہ سماج کے درمیان کی کا آواز تھی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ انسیڈری انٹریو لیجئے کچھ بات کیجئے کچھ بات کو جا کر لائیے تو تمام نیتہ جو سمجھتے دعوے کرتے کہ ہم مسلمانوں کے مسیح ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں تم کو ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ ورگ بوٹ آپ کا ہے ورگ بوٹ آپ کا ہے مسلمانوں کا ہے اس میں سرکار کی کوئی نیتیری کوئی پالوسی نہیں یہ آپ کے اختیارات میں ہیں آپ کو خیالی سچا اور پکا مسلمان بننا ہے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں چند لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں اللہ انکہ اور نیک ادائیت دیکھ توفیق دے لیکن جو صرف مسلمانوں کے راج نیتی کر رہے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کم سے کم وقت کو بخش دو آپ بہت تباہی ہوگی بر بربادی ہوگئی اب بھی وقت ہے کہ آپ بھی بچہ کچھ آگر وفقے وسائل سے اگر آپ کچھ کر سکتے تو بہت کچھ تب بھی لیا سکتی تو امید کرتے ہیں کہ وفقے معاملات میں کوئی راج نیتی کریں گے اچھے کام کریں گے چناؤں آتے ہیں جب آپ راج نیتی کریے بہت کپڑے پھاڑیے میدان کھلا ہے راستہ کھلا ہے لیکن جب وفقی بات آتی ہے تیک احساس کیجئے کہ یہ غریبوں یتیموں مشکنوں کی زمینات ہیں ہو سکتا ہے آت دنیا تو گزر جائیں گی لیکن کل آپ کی پکڑ ہوں گی ہم نے تو ہماری آواز کو اٹھا کر ہمارے ضمیر کی آواز پر ہم نے لبائکہ آپ کے ساتھ نے پیش کر دیا ہم کل یوم آخرت میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جیتی سالہیت تھی ہم نے پیش کر دیا چینل کے مادیم سے انہوں نے بھی یہ بات کو جاگر اپنے فرض کو عدا کیا تو امید کرتے ہیں جو کرسے پر بیٹے ہیں وہ طاقت کا استعمال کر کر خانون کے دہرے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم زیادہ بہت ہی زیادہ تو نہیں کہنا چاہتے ہیں لیکن اشارہ میں آپ سمجھئے کہ خانون زندہ ہے عدالت زندہ ہے ورگ بورٹ زندہ ہے آخر کیا کرنے ورگ بورٹ بننے کے بعد بھی تباہی ہوتی ہے اتنا بڑا ڈپرنمنٹ بننے کے بعد تباہی ہوتی ہے تو افسوس کی بات ہے وہ اچھا ورگ بناوا نہیں ہے نہ تو رات ورات پورے مانسٹر میں زمین غائب ہو جاتی تو امید کرتے ہیں کہ اس بچے کچھ اس کاروے سچ کو آپ سکا رہیں گے خوبل کریں گے اور کچھ اچھا کرنے کا پریاس کریں گے